بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا بلوگ کرتے ہیں جی شروع تو یہاں پہ دیکھیں بہت زیادہ جو ہے نا گند پڑا ہوئے ہیں کیونکہ اوپر لگے ہوئے ہیں بیر تو ان بیروں میں بھائی صاحب بہت زیادہ گند مچا دیا ہے اور یہ رہے ہمارے ککڑ شکڑ اور یہ رہا جی بڑا والا اور یہ ہماری چھوٹی مرگیاں اور بھائی صاحب وہ رہا ابھی نہ ہم اس جگہ کی تھوڑی سی کریں گے صفائی تاکہ یہ جگہ صاف ہو اور پھر ہم ان کو ڈالیں گے ان کا چارہ تو بھائی صاحب یہ بھوکے ہیں ابھی ادھر آ کے کھڑے ہیں کیونکہ ابھی ان کو لگی ہے بھوک تو ابھی جلدی سے یہاں کی ہم صفائی کرتے ہیں یہ رہے جی ہمارے ببے صاحب اور یہ رہا ہمارا جی ڈکی بھائی والا بتخ اس کی آپ ڈی پی میں جا کے چیک کر سکتے ہیں یہی سیم ہے تو بھائی صاحب یہ جو ہے نا یہ ببے کو بہت زیادہ پسند ہے ڈپا شکریہ ڈپا شکریہ MOM ڈپا شکریہ ڈپا شکریہ موسیقی موسیقی تو یہ یار صفائی یہاں سے میں نے ساری کر دی ہے تو ابھی یہ آگئے ہیں دوبارہ ان کو لگی ہے بہت زیادہ بھوگ تو بھائی صاحب یہ جو ہے یہ دو ان کے ہیں برطن اس میں تو پتہ نہیں کیا ہے اس میں تو یہ بہت زیادہ کھاتے ہیں اور اگر کسی اور میں ڈالو تو یہ نہیں کھاتے ان کو اس میں پہچان ہے کہ یہ ہمارا ہے برطن اور اس میں ہمیں کھانا ملتا ہے اور یہ دیکھیں ابھی آگئی ہے کھانے کے لیے تو ان کو جلدی سے ہم تھوڑا سا صاف کر لیتے ہیں کیونکہ ان کو بہت زیادہ بھوگ لگی ہوئی بھائی صاحب یہ جو ہے نا یہ ہے نل ہماری اور یہاں سے ابو جہاں نے پانی دیا ہوا ہے باہر کو تو یہاں سے پرندے جو ہیں وہ سارا دن پانی پیتے ہیں تو یہ جو باقی کا پانی ہے نا یہ ادھر سے جاتا ہوا بھائی صاحب ادھر چلا جاتا ہے اور وہاں پہ وہ بھی جگہ کی ہم نے صفائی کرنی ہے لیکن فیلحال یہ جو ہمارے پت ان کو بھوگ لگی ہے تو بھائی جلدی سے نا ان کو صاف کر لیتے ہیں تو یہاں پہ یار ہم اس کو دھو رہے ہیں تو بھائی صاحب یہ جو ہے نا یہ ادھر بھی آ گیا ہے اس کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم ادھر نا اس میں کھانا ڈال گیا تو اس کو اتنی بھوگ لگی ہوئی ہے کہ بھائی صاحب یہ ہمارے پاس آ گیا تو جلدی سے اس کو یار واش کرتے ہیں یہاں پہ نا ہم نے اس کو دھو لیا ہے تو ابھی نا ابو جہاں نے رات کو نا چھوڑی سی جو روٹیاں گھر میں بچتی ہے ان کو بھگو دیا تھا ان کے لیے ابو جہاں دوسری خوراک نہیں ڈالتے کیونکہ یہ جو خوراک ہے نا یہ بہت اچھی ہوتی ہے ابو جہاں کہتے ہیں بہت اچھی لگتی ہے ان کو ہم نا یہ ساری جو ہے نا یہ ان دونوں میں ڈالیں گو اور یہ دیکھو بھائی صاحب اس کو لگ گیا بھوگ اور یہ کھانے بھی آ گیا ہے تو ابھی نا یار ان کو نا جلدی سے نکال لیں گے یہ بھائی صاحب بڑے شوک سے کھاتی ہیں گھر میں جو بھی بچتی ہے نا وہ ہم ان کو ڈال دیتے ہیں زائے نہیں ہوتی اور جو صبح کی پرندے ہوتے ہیں ان کو تو ویسے ہی آر وہ جو تازی روٹی ہوتی ہیں وہ ڈال دیتے ہیں تو یار یہ جو پانی ہے نا یہ ہم اس کو ڈال دیتے ہیں تو یار یہ دیکھو یہ ابھی نا کھانے آ گئے ہیں ان کو بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے تو وہ رہا جی ہمارا ڈکی بھائی والا ڈک اور یہ رہے ہیں ہماری چھوٹی ڈک اور ادھر سے وہ دوسری بلیک والی بھی آ گئی ہے بھائی صاحب ان کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے تو یار وہ رہی ہیں ہماری جو چکوریں ہیں ایک دو تین تین ہے دو چکوریں جو ہیں وہ بھائی صاحب کوئی لے گیا پتہ نہیں اب ڈوگی لے گیا یا کیٹ لے گیا یہ نہیں ہمیں پتہ لیکن بھائی صاحب ابھی پتہ لگا رہے ہیں اگر پتہ چلا تو یار اس کو ہمیں چھوڑوں گا نہیں وہ میری دو چکوریں کھا گیا یار یہ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے بھائی صاحب کتنی ان کو بھوک لگی ہو دیکھیں ان کو کتنی زیادہ بھوک لگی ہے اور یہ ابھی سارے دیکھ رہے ہیں مجھے کہ یہ کر کیا رہا ہے یہ دیکھیں وہ بڑا والا جو ہے نا یہ مارتا ہے ان کو اور جو ہمارا ڈکی بھائی والا ڈک ہے نا وہ بھائی صاحب سب سے ڈڑتا ہے کیونکہ یہ جو ہے نا وہ اس کو کھانے نہیں دیتے اور وہ پھر بھائی صاحب پیچھے پیچھے رہتا ہے اور یہ جو بڑا والا ہے نا یہ بہت مارتا ہے ان کو یہ دیکھیں یہ آیا اور وہ پاپی تو ابھی یار ان کے جو انڈے ہیں نا وہ اندر پڑے ہیں وہ تو ہمیں اٹھائی نہیں ہیں کافی دنوں ہو گئے ہیں اور ابھی چلتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں ہیں کہ انڈے کتنے ہیں ہمارے پاس یہ رہاچی ان کا گھر یہاں پہ بیٹھتی ہیں بطکیں مرگیوں کی ہیں اور ادھر بھی انڈے دیتی ہیں لیکن بھائی صاحب یہ جو ہیں یہ ان کے روشن دان لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ بھائی صاحب چیک کرو کتنے زیادہ انڈے پڑے ہوئے ہیں یہ جو وائٹ والے ہیں یہ بتا کے ہیں اور جو گولڈن کلر کے ہیں وہ بھائی صاحب مرگیوں کی ہیں تو ابھی ان سب کو نہ اٹھا کے گھر لے کے جاتے ہیں تو ابھی نہ یار بپے صاحب گھر سے یہ لے کے ہیں امی جان نے اس میں نہ آٹا ڈال کے دیا کہ انڈے نہ اس کے اندر رکھیں گے اگر بچے نکلوانے ہو تو بچے نکلوانے ہو تو کھا لیں گے اور اگر بھائی صاحب کھانے ہو تو کھا لیں گے تو ابھی نہ یار ان کو یہ دیکھیں بھائی صاحب کتنے یہ جو وائٹ والے ہیں یہ بتا کے ہیں اور جو گولڈن ہیں یہ والے بھائی صاحب مرگیوں کے ہیں تو ابھی ان انڈوں کو نہ ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں بھائی صاحب تک کہ یہ خراب نہ ہو یہ دیکھیں یہ وائٹ والے جو ہیں یہ پتہ کے ہیں تو بھائی صاحب بچے نکلوانے ہیں یا کھانے ہیں یہ تو امی جان ہی بتائیں گی ابھی تو فی الحال بھائی صاحب ان کو رکھتے ہیں چلدی سے میرے ہاتھ میں تین ہی آتے ہیں یہ دیکھیں کتنے پیار ہیں چھوٹے چھوٹے بھائی صاحب اس کی اندر نہ تھوڑے سے نشان ہے یہ کیوں ہیں یہ نہیں پتہ کسی اور انڈے میں بھی نہیں ہیں صرف اس میں ہیں تو ابھی ان کو گھر لے کے چلتے ہیں تو ابھی بھائی صاحب جو ہے نا وہ لے کے جا رہا ہے تو ابھی نا یار انڈوں کو ہم لے گئے ہیں اندر تو ابھی نا بھائی صاحب یہاں پہ جو یہ کھاتی ہیں نا ان کے پاس ہی نا بھی یہ دیکھیں بالکل نا یہ ایک کھالا ہے جو گزرتا ہے اس کے اندر سے یہ جو بتخیں ہیں نا یہ سارا دن اس کے اندر ہی رہتی ہیں تو ابھی سب پانی بند ہوا پڑا ہے کیونکہ پانی کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مہینہ جو ہے نا یہ پانی بند رہے گا اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اس کی نا صفائی ہونے والی ہے اس کے اندر جو گند ہے نا وہ نکال کے باہر پھینگیں گے اور پھر پانی چلائیں گے اس سب بتخیں جو ہے نا وہ خوش نہیں لگ رہی کیونکہ وہ اس کے اندر جاتی ہیں بہت دور تک بھائی صاحب سائیڈ پہ نا یار یہ دیکھیں تمباکو لگا ہوا ہے اور تھوڑا سا لسل لگا ہوا ہے تو ابھی بھائی صاحب یہ جو دھونوں ہیں نا یہ دھونوں آپس میں فائٹ کر رہے ہیں ان دھونوں کو بھائی صاحب پتہ نہیں آپس میں کیا ہے یہ دھونوں جو ہے نا دوسرے کے ساتھ فائٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ بڑا والا جو ہے نا وہ پتہ نہیں آوازیں دے دے کہ کیا کہا رہا ہے ان کو تو ابھی نا یار ان کو نے کچھ سبزیوں کے چھلکے بغیرہ ہیں وہ ڈالے ہیں تو یہ بڑے شوک سے کھاتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یار اندھیرہ ہونے والا ہے ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ہے تو ان کو نا اندر بند بھی کرنا ہے یہ پتہ نہیں کیا کھا رہا ہے ببے پکڑو یار اس سے جلدی یہ کیا ہے دیکھو مالٹ ہے مالٹ ہے تو لو یہ پھینک دو سائیڈ پہ تو بھائی صاحب یہ جو گولڈن والی ہے نا یہ مجھے بڑی پسند ہے ٹائم سے ہی اندر چلے گئے تو پتہ نہیں اب باہر آگئے ہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں ببے چھوڑ دو یار اس کو اور یہ دیکھو بھائی صاحب یہ جو چکورے ہیں نا جو بتخ ہیں نا یہ دونوں یہ دونوں انڈوں پہ بیٹھی تھی تو ان دونوں نے یہ چکورے ہیں نا ان کے انڈے نا ان کے نیچے رکھے تھے اور یہ جو چکورے ہیں نا یہ انہوں نے نکالی ہیں انڈوں میں سے اور جو یہ چکورے ہیں نا وہ ان بتخوں کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ یہ ان کو نا اپنے والدین سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ماں ہے اس نے ہمیں نکالا ہے کہ ساتھ ہی بڑے ہوئے ہیں تو اس لیے یار یہ نا ان کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں اگر تھوڑا سا بھی آپ سائیڈ پہ کر دونوں تو یہ بھاگ کے ان کے پاس آ جاتے ہیں ابھی تو ماشاءاللہ یہ بہت بڑی ہو گئی ہیں پہلے تو یار یہ بچے تھے لیکن اب وہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی اگر لگ جائے نا تو بھائی صاحب یہ نا چھت پہ چڑ جاتے ہیں تو ابھی یہ سارے ہکٹھے ہو گئے ہیں کیونکہ شام ہونے والی ہے تو ابھی نہ ان سب کو اندر بند کریں گے اور پھر صبح نکالیں گے اسلام علیکم گائز ہم نے ایک ٹک لگائی ہے تو گائز وہ جویسا ہی ہے ایک ڈکی والا وہ ہاں بس کا ہے تو گائز آج کے ویڈیو بھی ہمیں ہم نے ان لوگ پھر کریں گے ساتھ میں وہ بلیک بھی ہے بتک اور ایک اور بھی ہے تو یار ابھی نہ ہم ان کو نہ اندر بند کر دیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ شام ہونے والی ہے تو یار اگر یہ زیادہ دیر باہی رہتے ہیں تو بلیاں جو ہیں نا وہ ان کو پڑ جاتی آگے ہماری دو جو چکورے ہیں نا وہ بلیاں لے کے چلے گئے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ یار وہ چکورے کہاں گئی ہیں اور ہم دونڈتے رہے لیکن ابھی ہمارے پاس تین ہی رہ گئی ہیں تو یار اب نہ ہم ان کو نا تائم سے اندر بند کر دیتے ہیں زیادہ دیر نہ باہر نہیں رکھتے تو ابھی تھوڑی دیر تک ان کو ہم نے کھانا کھلا دی ہے تو ابھی نہ ہم ان کو اندر جو ہے بند کر دیں گے تو یہ رہے جی ہمارے بھبے صاحب ابھی نہ یار یہ دیکھیں یہاں پہ نا یہ پانی پی رہی ہیں چیک کریں پانی پی رہا ہے بھائی صاحب یہ نیچے سے پی رہی ہے وہ اندر سے پی رہا ہے بھائی صاحب یہ ابھی اندر آنا شروع ہو گئے ہیں بھائی صاحب لے کے آ رہے ہیں تو یہ سارے ابھی آہستہ آہستہ نا گھر کے اندر جائیں گے ابھی نہ یہ جو ایک ہے نا یہ اوپر چڑی ہوئی تھی تو یہ ابھی لیٹ آئی ہے تو بھائی صاحب ابھی یہ اوپر اڑی ہوئی تھی تو ابھی یہ بس کی ہے اس کے اندر ابھی نہ یار یہ ادھر اوپر سے اڑکی آئی ہے تو یار ابھی نہ یہ اوپر کو دیکھ رہی ہیں کیونکہ یہاں پہ نا یہ جو جگہ ہے نا یہاں پہ اور وہاں پہ ایک پھٹا رکھا ہوئے ہم نے جس کے اوپر نا یہ بیٹھتی ہیں تو ابھی یہ دیکھ رہی ہیں کہ یار اوپر والا پھٹا کہاں پہ ہی گیا ہے تو وہ تو اپنی جگہ پہ چلی گئی ہے بھٹی یہ ابھی اوپر کو دیکھ رہی ہیں وہ دیکھیں یہ والا جو ہے نا یہ والا پھٹا ابھی ہم یہاں پہ لگائیں گے تو یہ اس کے اوپر آ جائیں گے تو یار یہ جو پھٹا ہے نا یہ میں نے ادھر رکھ دیا ہے ابھی یہ لوگ ادھر آئیں گے اور اس کے اوپر بھائی صاحب خود ہی جڑ جائیں گے کیونکہ یہ بیٹھتے ہی ہیں ابھی وہ دیکھیں اس کو پتا چل گیا ہے ابھی بھائی صاحب یہ اس کے اوپر جائے گا سیدھا ایسے ساری جائیں گی اوپر بھائی صاحب یہ دیکھیں گولڈن والی رہ گئی ہے اب اس کی باری ہے ابھی یہ دیکھ رہی ہے یہ گئی بھائی صاحب یہ ادھر بیٹھیں گے یہ جو ہے نا یہ ادھر بیٹھیں گے اور ابھی وہ والی ابو جہاں نے کہا ہے کہ یہ والی جو انہا جگہ اس کو بند کر دیں کیونکہ ابھی سرتی کافی زیادہ تو ابھی اس کو بند ہی رکھیں گے یہ ابو جہاں نے خود بنایا ہے ابھی ہم اس کو بھائی صاحب یہاں سے کریں گے بند تو یار ان کو میں نے ابھی بند کر دیا ہے اور یہ بھی سب کچھ کر دیا ہے ابھی یہ والا بھی بند کریں گے تو یار ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ہے ابھی آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تو بھائی صاحب ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ہے تو مرگیوں کو بھی میں نے کر دیا ہے بند اور بھائی صاحب اگر آپ کو بلوگ اچھا لگا ہو تو یار کرنیلی بلوگ کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ان سیکنڈ نمبر پہ یار مجھے نا ان کے نام کا سمجھ نہیں آرہ میرا دل ہے کہ ان کے نام رکھوں یار مجھے کچھ سمجھ نہیں لگ رہا اگر آپ کو نام پتہ ہو تو یار کرنیلی بتائیے گا ہم ان کے نام رکھنا چاہتے ہیں